نمبرِ قلیدہ باپ کمالِ وے ہم دختی راگ مولوییاں دی شیڑنی ہے نمبرِ قلیدہ باپ تے نمبر دو یالی مدد کی تے لگے ہے تے نمبر تے نکابہ تے علی تے جے سنے آیا تے کھلو کہ دس ہی ضرور کار جا کے انجنہ کی منوی یہاں آدھا سی ہاں اے محنت سید نجم شاہ دیئے میں تے نمبرِ قلیدہ باپ نمبر دو یالی مدد کی تے بیٹھے رہو گے نا برداشت کرے آیا جے پاٹ ڈھگنا ہے تو آڑے دے تے نمبر تے نکابہ اور علی اور میں دس نائے کہ علی ابو طالب دے کارکیونی جمعہ اللہ دے کارکیون جمعہ ہر بندہ اپنے پہو دے کارجم دے کسی نو جواب ہوں دا تے ہون دس ہو باچ نہیں کہنا میں انو آدھا سی کہ علی ابو طال ہر بندہ اپنے باپ دے کار پیدا ہوں دے علی کابیچ کیوں جشن دے یہ نا اور آج جی میں ارشی جشن بڑھنا جاننا پہلہ ہی تے موقع کسی میں انو کے ابھی علی پڑھے وگرنا جتھے گیاں ہوتھے فتوی لگے نے قسم رابدی لا الہ محمد صلی اللہ علی میرے سر تے قرآن جی بغیر علی تو نجات نہیں کوثر انہ دا جنت انہ دی چندہ انہ دا پلس راتے ویزا انہ دا جی تو بڑھ گئیوں تک سرداری یہ دے پترانی کوئی تھاں یہ دے تو خالی نہیں بنا کے رکھے دے نا موضوع سمجھ گیا ہو تھک گیا ہو میرے خیال سمجھ گیا ہو نمبر قلیدہ باپ نمبر دو یالی مدد تے نمبر تین کعبہ اور علی نقودہو بس تمہید تے دو فکریں نقودہو ونسلی ونسلی مولا رسولِهِ الکریم اما بعد قال اللہ جل شانو فی کلامِهِ المجید وفرقانِ الحمید وہو اصدق القائلین وقولوہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ وَلْإِنسَا سعدادِ اکرام نادخانانِ مصطفیٰ جنابِ کاری صاحب نقیمِ معفل اور اس آستانے دے منن والے وغیور دوستو جوانو اللہ ارشاد فرماندہ ہے تمہید دو فکریں فیر علی دے ویڑے اللہ ارشاد فرماندہ ہے انسانہ اور جنہنو میں پیدا ہی عبادت لئے کیتا ہے سمجھ گا ہو نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے عبادت تائیں جے پڑھئے تھے عبادت تائیں جے کریے تھے عبادت تائیں جے دھئیے تھے بندہ نماز پڑھے نہ عبادت نہیں میرے تو زیادہ سمجھانا لا بندہ نہیں جے تیری سمجھ نماز پڑھئے تائیں عبادت حج کرئے تائیں عبادت اور زکاة دئیے تائیں عبادت ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ایک ان کو کھلو کے ویندار ہوئے جنہ چرہ اپڑتا ہے پیانہ چرہ ویندار ہوئے تے اپڑھنوالے دی تائیں عبادت ہے ویکھنوالے دی اچھی دے بول او دی عبادت ہے جڑے پڑھ گیا میرے لفا جڑے اپڑ گیا جڑے نہیں اپڑے ہونا نماز پڑھ دے انہوں کوئی ویندار ہوئے تے او دی عبادت ہے جڑا پڑھ دے پیا جڑا ویندار ہو دی بولو دی کوئی نہیں بلکہ گناہیں پی او پڑھ دے تھے تو بیک کے ٹور گئے ہیں نمبر دو ایک بندہ نماز پڑھ دے ایک کاریچن دے نماز 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 او دی ہو گئی اے دا مطلب زکر بھی نماز دا کرنا عبادت نہیں اپڑ گیا سہیدو زکر بھی عبادت نہیں مینو نماز نماز بڑا پیارے مینو بڑا پیارے دے پڑھے نا اے دا مطلب نماز دا زکر بھی عبادت نہیں نماز دا پیار بھی عبادت نہیں نماز 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 وکھنا بھی عبادت نہیں جننا چھر پڑھئے نا کیا تلسمی ذات حسین دے بابا علی دی ان نظرو علا وجہ علیہن عبادتا اے دا چھرا وکھنا عبادت اے دا ذکر کرنا عبادت اے دا پیار رکھنا عبادت نہیں سمجھائی گا یار تسی بھی بولو تو اڑا علی کو جنہی لگتا بولو چیرہ ویکھنا عبادت ذکر کرنا عبادت اور پیار رکھنا اتنے بیس نہیں کرنی میرا مضمون کو جو رہے ایک فکرہ صرف دس ہو رابد واسطے اے چولی اٹھ کے سید ہو کے منگنا کوئی چولی پا کے منو سمجھاؤ مو علیدہ ویکھو عبادت رابدی کیویں سمجھاؤ ستے ایتا بیٹھے ہو پی جاتے ویکھنا راب اللہ دا مو تی پھر عبادت ہو یا مسید دا مو ویکھے مو ویکھو علیدہ تی راب عبادت ہوں دی اپڑے نہیں دے یار اپڑے نہیں دے یعنی مو ویکھو علیدہ تی عبادت کتی ہوں دی جنہی لگتا جنہی لگتا ستے میں بیٹھا میں بڑا کانٹے دار محلوی ہیں عبادت رابدی چہرہ مرتزا دا چہرہ مرتزا دا کو جتے آئے نا بیٹھے مولوینو بے اخلیت ستہ دینا دکھا دی عظم نہیں ہوں دی تی علینو بے اخلیت راباندہ میری عبادت کی تیا میری آؤ بچہ بس مضمون شروع لگا کرنا پہلائی سا مضمون دا بچہ میرے دلائل سنین بچہ پیدا عورت کر دیئے مبارک مرد نو دی دیئے بچہ گود مصدور دی چاہوں دا تے مبارک پیون نو دی دی سنیا تیرے کارکاری ساں بچہ پیدا آیا مبارک ہو بھی اے دا مطلب ہے خوشی بچے دی کیتی جان دیئے مبارک پیون نو دیتی جان دیئے مبارک باب نو دیتی جان دیئے توجہ میرے الکریب پہلا تھوڑا لگا ہوں ماران بجائیے نو بندے دی پہچانی دوئے جو ہی دنیا چاہے پہلی پہچان ہو دے ماتے پیونے کے ایک کیڑی ماں دے کر جمعہ کیڑے پیو دے تکھ میں چوں ماں پے وہ دی پہلی پہچان کونے ذرا بولو ماتے پیو دوجی پہچانے پی جمعہ کتھے اپڑے نیجے اپڑے جمعہ کتھے یا مثل بچہ مضمون لکھ دیا قید اعظم تھے ہمارے عظیم قید محمد علی جنا سر پونجہ جنا کے کار پہلا پیو دا ذکر کراچی میں پیدا ہوئے پھر شہر دا ذکر ہمارے عظیم قیم یعنی قومی ہیرو سار علامہ محمد اقبال شیخ نور دین کے کار سیال کوٹ میں پیدا ہوئے پتائے چلیا پتائے چلیا بچے دی پہچانو دے مابیوں دے نے خوشی بچے دی کری دیئے میرا پہلا تھوڑا بجائیں خوشی بچے دی کری دیئے مبارک مابیانو دے دیئے جنہیں منڈے دے پیونالی لڑے ہون میں تلائل دے پڑا ہوں گا میری توجہ جنہیں منڈے دے پیونالی لڑے ہون انہا جشن کی دا منانے ہیں انہا مبارک کنوں دے نہیں ہیں قسم رب دی ابو طالب دے ایمان تے بولن لگیاں منو شرم بڑی آؤں دیئے جڑا کلے ایمان تا بھی پیو ہوئے او دے ایمان تے میں بیعث کران میں جدوں بھی بیان کران گا او دے فضائل بیان کران گا ذاتی قسمیں منو تری دلائل آؤں دے انہا ابو طالب دے ایمان تے تے میں او لگا پڑنے نکے نکے جڑے تیرے زین چپیں دے جان سن مولوی لیک لیک کے حدیث پڑتا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا کسے یتیم نو پالے کسے یتیم نو پالے او قیامت والے دن میرے نہ انجو وے گا جویں اے دو انگلیاں مولوی جڑا کسے یتیم نو پالے او محمد نال انجو وے دے جڑا محمد نو پالے نعرہ تکبیر نعرہ حسان نعرہ حیدری جاگتا جائیں یاد رکھتا جی میں پانچھے دلائل ہی دا سنے نے میں کہا پہ تے کلی پانی پانچھے دلائل سے رو صلی ہو گئی اچھا تیان میرے حال میرے ویچ خون میرے پیود ہے اگر میں حلال نہ ہوں اے دے ویچ خون اے دے باپ دے قبلہ ویچ خون اے نہ دے باپ دے قبلہ کاری صاحبی خون اے نہ دے باپ دے علی ویچ خون اے ابو طالب دا ذرا ایک ویچ خون اے دے سمجھ جاؤ گل کرو کدا خون اے ابو طالب دا استغفراللہ کروڑ واری توبہ جو مولوی کہیں دے نہیں کدا خون اے علی ویچ ابو طالب دا تو سنیاں نہیں کرتی لہموں کا لہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی دلیل سن کے روحوں کا روحی نفسوں کا نفسی باقی ترجمے چھاٹے محمد آندہ علی تیرا خون میرا خون ہے کیا نبی ایک کافر دے خون نو اپنا خون بیان دے آجی تو محفتہ ملیا کاری کہاں تھا جا کے ذرا جا کے ذرا سوان اللہ کہے ہاتھ کھڑے کرو جاگ سوان اللہ کہے نعرہ ہے حیدری کیا نبی کافر اچھت ہے عربی لوگ تری جی دلیل میں پائن دلیل نہ دینی ہے نکی نکیان پھر موضوع بدلنے عربی لوگ تانے باز بڑے سن حضور قبلہ توڑے باپ تے دلیل دے رہے ہیں توڑے دادے دے ذرا سن دے جانا عربی لوگ تانے باز بڑے سن دو میدان نے جنہ چلی لڑے ہیں ایک ممبر دا ایک جنگ دا ایک ممبر دا میدان ایک جنگ دا میدان جدوں بھی جنگ دے میدان چکو بندہ آن دا سی تے پہلے ہو دست دا سی کہ میں کاؤنا میں کاؤنا پچاہ لہیں عربی لوگ تانے باز بڑے سن میں تیرے دینچ وار دیں اگر عربی لوگ تانے باز بڑے سن ایک جنگ دا میدان ایک ممبر دا میدان جدوں بھی جنگ میں چلی آن دا اے آؤ اے انا علی یبنو ابھی طالب اوے او میرے سامنے آوے میں ابو طالب دا پتہ رہا اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں گال سمجھے نہیں میرے سامنے آوے میں ابو طالب دا پتہ رہا کلمہ پاڑوے کسے پارٹی کتاب جمکہ کسے کافر کیا ہوئے پہلے اپنے پیونوں دے پڑا نہیں نہیں میں محنت کیتی تیسے سمجھ نہیں آگی کدھی کسے نے تانہ دیتا بہت سے کدھی کسے نے تانہ دیتا تیرے میں اکھاں جو پٹوال کڑنے نے ابو طالب دیا دیا بولو بولو سبان اللہ اچھا جنہ چر قرآن نہ پڑھئے مولوی دا ناشتہ نہیں ہوتا قرآن دی آت پڑھنا وَسْفِرْ لِحُقْمِ رَبَّكَ وَلَا تُتِي مِنْهُمْ عَاسِمَنَاوْ قَفُورَ توجہ میرے اللہ کہیں دا خبردار نہ کسے گناہ گاردہ مشورہ مننی نہ کسے کافردہ مشورہ مننی خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب نہ کسے گناہ گاردہ مشورہ مننے نہ کسے کافردہ مشورہ مننے مولوی دے سردے قرآن رکھ کے پچھی تین سال شیبی ابی طالب جو محمد کدھے ہیں مشورہ دا کاش مضمونی یہ ہوتا کدھے مشورہ نٹ رہے ہیں جے کافر سی تے فرماز اللہ نبی نے اللہ دی گلم نہیں نہیں تے جے مان لیسو تے فرمال بھی کافر نہیں بولو تے سبان اللہ گائے کہ بولو سبان اللہ چونکہ تھک گیا ہو میں ہولی ہولی اے دیچو نکل کے اپنے مضمون چے اگے جانا ہے اے توجہ میرے علم اعلیٰ صحابہ اچ علامہ ابن حجر اسکلانی جڑا شارے بخاری بھیئے اے نازیم نائے اے اسماع و رجال بہت بڑا امام اے نا ابن حجر اسکلانی ان ایک حدیث لکھیئے اور او در راویدہ نائے بس آخری گل عمر بن سعید او کہندہ میں رویت کیتی ابو طالب کروں میں رویت کیتی برداشت نہیں تر گلوں نہیں گل میں رویت کر دی ابو طالب کروں اور انہوں نے درج کیتا جڑا شارے بخاری ہے جڑا رسما اور رجال دا امام ہے میں نو مولویاں کو نا سرے پچھ کے بھیاری دسی کیا کسے کافر کو نا رویت لئی جا سکتی ہے یہ سادھا لوگ نہیں سادھا بانکے سمجھانے ہیں یہ نا ذہن سے نہیں آئی رویت کیے زی مجاز وادیے او دے وچبو طالب بھی نال نہیں تے پترے بڑی لگی تے پانی کوئی نہیں پیاس بڑی لگی پانی کوئی نہیں میں جلدی کتکم کر کے اپنے موضوعوں آگے چلانا تے آخر ٹور کے آکے کیا لگے یا سیدی یا مولائی اے میرے سردار پیاس بڑی لگی میرے نبی نے ایک واری سجے ویکھیا سرکار نے ایک واری خبے ویکھیا ایک واری اگے ویکھیا ایک واری پچھے ویکھیا ایک واری چاچے دھا چیرہ ویکھیا پی ترے بڑی لگی میرے نال پیار کرنا لینے رسول نے زمین تے ماری اڈی میں بڑی موٹی کتاب دا ہوا لازی تالہ سابہ دا اڈی ماری یہ زمین تے چشمہ نکلایا فرمایا پی توجہ میرا فرمایا پی ان فکرہ پچایا لئی فرمایا پی اوہ جیڑا نبی دنیا میں چاچے دی پیاس پرداشت نہیں کردہ قیامت رو کرے گا قسمِ ذات دی جلیل دی مشین میں جے کھول لینی میں تر صرف اینا دسا یقین جان جدو آیت نازل ہوئی وَأَنْزِرْ اَشِیرَةَ تَقَ الْأَكْرَبِينَ میرے حبیب اپنے قریبیاں نڈرہ اپنے قریبیاں نڈرہ درہا توجہو میرے علکر اسلام جمن لگ گئی اسلام مولوی جمن لگ گئی جدو آیت نازل ہوئی تے میرے نبی نے فرمایا یا علی کارجا اب بین اکیب ایک اوٹ زبا کر کے تے کھانا پکوائے آج میں دعوت کرنی ہے ہاشمیاں دی تُو گلب سن کے پچا گئے ہیں دین نبی دا اسلام رابدہ تے ٹکا رابوتہ لبدا کمالے یار کمالے کمالے جنابی ابو طالب نے کھانا پکایا چالی بندے اوہ ہے جڑے سالم لاتور دی کھا جانتا سی ایک ایک بندہ آکے بیگ ہے انہوں نے کھانا کھاتا کھان تو باج دو ٹکر ازم کر لیا میں سوروی لاما گا شیر بھی سنا مانگے لیکن تھوڑا جاز ہے آسرا کرن دیو اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی آپ تبلیغ لگے کرن تے ابو لاب اٹھ کے کھڑو تا انہیں کہے دی گل نہ سنو اے جادو گارے بیکھیا جی جنا کھانا ہیسی انہیں پچ گیا کھا بھی گیا انہیں جادو کیتا ہے آؤ ٹر چلیے انہیں گل سنی نہ ٹر گئے جدہ بوئے تک گئے میرے نبی نے کہا یالی جائے نا نو جا کے کہا کل فیر آیا جی ایک واری بولتا صحیح ہے میں پنجابی پہ بولنا کل فیر آیا جی تے ابے نوکہ روٹی فیر پکانی اے رابدہ دین پلن لگ گیا ہے اوٹ کون پیا زبا کر دے اسلام جمعی ابو طالب دے کاری پلیا ابو دالب دے کاری تے بکا کر بلاج ملی تے ہو بھی ابو طالب دا پوترا توجہ میرے دن پھر آئے پھر نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے جلدی جلدی سامنے دا جہیں در آج میں بڑی سادہ تقریر کرنی ہے نئے عربی دے جملے نہیں پڑھنے تاکہ سادہ لوگوں سمجھ آجاؤ جدہوں ٹکر کھا لے رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے ابو اللہ پھر کھلو گیا انہیں کی آؤ چلیے نبی دیگالے سنی بولو سو یار لوکی ٹر گئے جدہ بوئے جگہ ہے نا قسم زادیا غلط ہو وید میں مذہبی بدل دے آنگا دوجہ دن پھر میرے نبی نے کیا لیے نا کل فیر آیا جے ایک مزا کے روز اوٹ زبا کر کے پکانا جے او کافر سی تے ابو طالب آندہ کسے اور تھا لے جا کل فیر آیا جے جدہوں تریجے دن آیا نا فیر قوم تے اونا ٹکر کھا لیا نبی اٹھے تے ابو لاب عادت دے مطابق تریجے دن فیر اٹھے پچا لیں ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے تلوار کڑی بار اجلس یا کلب بیٹھ کتے ہائے 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 بیٹھ کتے کلم جا حبیبی و سیدی و مولائی اے میرے سید پتی جنو پیان دائی اے میرے سردار جو دل کر دائی کہ اج میں میں ناظری گل گڑا نہیں سندا اے دو تے کفر دے فتوے لاندے ہیں توجہ تیان میرے آلکار انہاں سواد نہیں یوں دیا سمجھا ہوں دی کال دی نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے نبی پاک نے فکرہ بولیا ہے فرمایا میں دین لے کے اٹھے آم میں چندہ لے کے دین اسلام دا اٹھے آم کانے تو اڈیچ ہوں جیڑا میری مدد کرے گا کیا نبی نو ایا کانستہ انتہ ترجمہ نہیں سیا ہوں دا رب نے فوراں فون کرنا سی کہ میرے اندیاں تو مدد گھینہ کھول مانگا نہیں ہے توجہ میری آل میں آگوں مدد آلے درہ دلیل سن کاؤنے جیڑا تو میری مدد کرے گا چالی دے چالی بندے تاؤن سوٹ گئے جیڑے ڈکرے بار کے کھا بیٹھے تھا انہاں نے کی کی تا تاؤن درہ بول سیتا ہونا اچھی بولیتا ہونا سوٹ گئے نو سال دا علی اٹھا کتاباں اٹھ کے کھڑا آیا انہاں ایک فکرہ کیا ہے قرآن دی کسو میرا دل کردہ چوملہ ماں اے دامانے اوڑ ہوئے کلمے نور ہوئے جبریل لخاری ہوئے مزہی فیرہ ہودہ ہے انہاں چالیاں دیا اکھاں اکھاں پا کے کیا انا ناصرف یا محمد محمد میں تیرا مددگارا جیڑا محمد دا مددگارے مولوی تیرا نہیں ہو سکتا سمجھا رہی جے جیڑا نبی دا مددگارے جیڑا کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ جیڑا رسول نو پیان دیانا ناصرف یا محمد میں تیرا مددگارا یا ریکہ گالس سڑکی جی دسے آجیے اینے بدے ہون جڑے چھے چھے ساتھ ساتھ چالی تیک نکا جا بٹا اٹھکے میں تیری مدد کرانگا پچایت دا ہاسا نہیں نکل جائے گا بولو سی چنگا مذہب لیا کیا آئیے این بدے ہوں بیکی کہنگے این کیسے این نہیں کی تھی میں تیری این سمجھاو پھر تیری سوا سے آئے گا ائی تھی انہیں کرلی دیکھ پوہ چھپ گلی تی آڑا میرے سامنے بیٹھانا ایک چھوٹ درے کرلی تو دی اوہ تھی جا کے کھلو جائے تی جو کرلی اوہ پچھے بمار دی تیجے بندے کہنے مار گئے یا کے بے جائے ایک بندہ کوئی اوہ کالا ناغ راچ دکھ کے کھلو تاہ کوئی میں مارا کہتے بندے کہنے کہ ای تی نو اجے بھی سمجھ نہیں آئی تی نو اجے بھی سمجھ بول دا سہی تی نو میں مزید سمجھاو میرے تو زیادہ سمجھانا لہا مہا جمعی سون ایک بندہ تی اوہ کوئی میں دوڑ کے پکی سڑک ہاتھ دو مینٹ چھلا اوہ تی ایک ہوئے جڑا فالی دا مارے آوہ لتا شوگر نال کمدیاں آن تی ہوئے انجنج کردہ ڈیا نیموٹ اوہ کوئی میں ایک مینٹ چھلا آم آگا بندے کہن ای اجے بھی تی نو سمجھ نہیں آئی نہیں آئی میں تی نو سمجھ نہیں آئی میں ناجدوں علی نے اٹھ کے کیا میں مدد کرانگا پچائت ہی کیوں نہیں کی تی سمجھ نہیں میں دی وجہ دی سمجھ کیوں نہیں کی تی میں نکلا بھار ایک کپڑے واو تو آئے نہیں میں اگ گندہ نال ایک نیانہ خلوط تا ویو بٹہ ہمارے سور کپڑے میرے لبیڑ دے گارن لال میں مارا گ ایک تھپڑ دے انہوں کی کمان گا کد آ دوں اے دا میتے میں پتہ نہیں پی کد ہیں تا میں چپیڑ ماری میں پتہ مثال سمجھ ہی پاڑ تے جے وٹا مارن آلا ہو وی ایم پی دا پتور تے میں نو بھی میں مار دا کیوں نہیں اس بچے وی چ میں نو او دا پی نظر آن دے اے پچایا دے ایس لی نکئی او نان والی وی چ بو طال نظر آن دا اے اسلام جمع لگ گئی میری میری کسر گھرے کنہ کنہ سنگ نہیں اسلام لگ جمع میری گڑی کھڑی یہ بار ایک بچہ اٹھے ساری کاری کھرچ رہ چار بند آکھ مالوی لگ آگی او تے بچہ سی او تے گالی پی گئے ہیں اپ دے بچہ سی میں لگ رو بدلن میرے میرے نبی نکلینے گلی اچھے او کتی مخلوق نے اپنے بچے مگر لاتے کسے مو تے وٹا مارے کسے گردن تے مارے کسے بازو تے مارے کسے نشرا سینے مارے میری سرکار آئے کارے مو تو خون رکھ سار تو خون بازو اچ خون سین تے خون ابو طالب وکھے کنے مارے سرکار نے کیا کسے نہیں مارے مونڈیاں مارے مینو بچیاں مارے ابو طالب اٹھ کھڑے ہو گیا غصے دی تصویر بن کے علی نو کیا توں بچا نہیں آئے لوگ کو جی علی سننا آئے تو بچا نہیں بابا پھر فرمایا ہون نکل بار تے چل باڈی گر بن کے ساڑھے بچے سان تے میں ہی کہاں گا میرے والا بھی علی نے اینیاں کو خجور دیا نہیں سنیا گر 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 پال یا بوجھ فرمایا میرے سردار چل لگا میں ہی تے ویکھا دے نمار نا لے کے ڈے شام نو نو نیانے کار آ رہے کس دی ماں پاڑی یہ کن نیم آ رہی علی کہ دی اللہ تا بھٹڑے کن نیم آ رہی علی کس دی تون پھڑی یہ کن نیم آ رہی علی اور دن ڈبن تک مکہ ویچ علی علی ہو گئی ہے نا سادھا تقریر دن ڈبن تک مکہ ویچ اچھا ہون پھر بس میں آ رہے ملا دا لے پاس دو چر لم میں مینو بندہ سالم ہو ہو دی عورت نو مار دا ہو دو کھا کھا کر لے جنن ظلم دل کر دی میرا نکہ اتا ہو لے پتہ نیم تیسی یہ کھل کھا دی بھی نہیں سنی کھا چلو اللہ کہ ساری بلی اللہ بھائی ساڑھے لاکہ دو آ دی آ جد عورت نو بندہ مار تو کہیں دی میرا نکہ زرہ اتا ہو لے جد وہ فٹڑ آئے نا کہا رہے جنانی کہنے لگی ابو طالب زرہ ساڑھے اتا ہو لے ابو نے طالب نے کہا میرا نکہ ہم نکہ میں مثال دینی ہے تو تم آل پانی آج تک گوند لا کے بیٹھ ہیں لیکن مثال سمجھ صحیح توجہ میں تقریر پہ کر دا ہوں تقریر کر دا میرا یار میں مثال دینے نے روسنا نہیں ایک دو منو سننا نہیں چان دے او جا کے کھلو جان مولوی صاحب اغدادی صاحب قبلہ فرمان جا ویک کڑا پہ تقریر کر دا کہ دوروں چاہتی مار کے کہ نجم شاہ دس منٹ بعد پھر پیجئے ہون ویک نجم ہون نشا وین نہیں کہنا تری جی بار کہ او ہو یہ اجی اپڑے آ نہیں دوں اجی تُو اپڑے آ نہیں جب بدلے او کہ نجم تری جی ویک لگ او ہو ہی کون او ہو ہی اے جڑے سنب باد بخت وٹے مار نا لے اے وڈے ہو گئے ہجر دی رات آ گئی ایک کتے چالی تلوانا لے کے میرے پاک رسول دے ہجرے نو کے ارکے کھلو گئے نبی نے کہا لی ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سان تو بست تسوا کے نبی ٹھور گیا اکھا ہی تو اڑپا کے لیکن تلیل سنی صبح جی صرف ویلا آنگ دا وہ اندر گیا جا کے انہیں کپڑا آنج کی تا انہیں ویک خیا او پجیہ نال دے کہنے لگے کون ہی نہیں نہیں سمجھیا اے ان مو لمکا کے چالی کارپڑے ماما کیا مارا ہو انہ کیا کریے کی ساڑھی جان ہی نہیں چھڑ دا کہ کون اگھے او ہو ہو ہی دو زیادہ سادہ کی سمجھا ہوا ساڑھی جان ہی نہیں چھڑ دا اور آخری فکرہ آخری فکرہ اے سوالے نال آخری فکرہ بدردی جانگہ آگئی ستر کافر مارے پہینتی تین سو بارہ نے مارے تکلے علی نے پہینتی مارے کلے پیو بھی مارے پتر بھی مارے پراہ بھی مارے شوہر بھی مارے یہ انہار کے موں لمکا کے کہا رہے جنانیاں کہنے لگیا دور فٹے موں بھی اترے اور تسی چوک خیس ہو او تھوڑے سانے اے موں کیوں لمکا کے آگے ہو ہو نہ کیا کر یہ کی جتر جانے آگے ہو نہ کہ کان آگے ہو 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 ہی نعرائے حیدری شاہ جی تسی جالی مدد دلیل نہیں دیتی بس اس تبات میں ملا دی پھڑ لیکن سن لے میں تین ایتان لگا پڑ لا الہ اللہ یو شی و یمید اللہ آندھ ماردہ مہم جو آندھ مہم ماردہ کون دلیل سب ماردہ کون کدھی ماران آپ پہ پیدا ملک موت مہم آندھ ماردہ مہم تب ماردہ کون ملک موت رزق مہم دینا کدھی تیرے کرب ہو رہی ہیں آٹھے دیا لے کے آیا کی سارا دن بانا تیرا کی ہند یا حالوان یا مین مزدوری کر دینا مطلب رزق دینا مین تو کر دینا اللہ ہدایت مہم دینا کدھی آپ آیا دینا پیدا نبیان ہوئے میں تین نیتہ پڑھی آنے تو پڑھی آنی یا کہیں دینا ماردہ مہم وسیلہ ملک کر موت کہیں دینا وسیلہ ہی لے کہیں دینا وسیلہ نبی نے کہیں دینا مدد مہم کرنا وسیلہ علی آخری فکرہ آخری عمر ابن عبد سامنے کیونکہ میں پڑھنا ملا دیں اس وقت تھوڑا تھوڑا ٹاچ سی عمر ابن عبد سامنے جنگ شروع میرے مولا دی سامنے عمر کتر کی تئی فرمایا ایتھو تینہ ہزار تین سو تیتی میل دور دجلہ دے تر جائے چے اگے مچھیے مگر مگرم اچھے مچھینے کے یالی مدد نعرہ حیدری مولای کائناتا بابانا ابو طالب کائناو دین نبیدی عمر انتیس سال جنابی ابو طالب تجارت کر نماز سے یمن گئے شام دے علاکت گئے حضرت ابو طالب یمن دے علاکت یا شام دے علاکت ایک راہ بریندہ ہے جدی عمر ایک سو نبی سال کنی اوپرے بولو نایو دا مشرم بین ویب مشرم بین ویب کچھ ہنزاؤ کوئی پیدا کرنا تو جا ملاد پڑیے جیڑے کام لی آئے ہو جشن لی اور کلی آپ کعبے چپا نہیں آکھے سنو مشرم بین ویب جدو کافلا پہنچا نال دے سردار کہن لگے یاو سید الحرم اے حرم دے سردار یہ نو کافر کہن لے ہیں اے حرم دے سردار اے تھے مشرم بین ویب ایک دروے شریندہ آؤ کدیوں نے کسے نو زیارت نے کدی دروا دا بند ریندہ اندرو کنڈی مار کے میندہ لوگ کی دعا ماں کر دے نہیں آؤ دراؤ دے دروا دے چلیے علی دے باپ نے کیا چلیے اگے اگے علی دا باپ ہے مگر مگر مکے دے سردار میرا خیال تسی بن پساند نہیں کر دے وہ مال ہے نای لال بلاگ تجھ بوٹو ہوگے بیٹھے ہو علی دے ہیں جنہیں پڑھے آ جاندہ میں پہا بیان کرنا ہوں جس ویلے عدرت ابو طالب پہنچے او مشرم بین ویب ایک درواز آبت یہ کتھے لکھے پہلا والا سن لے اور آکے گھام محمد آمد قادری یہ تفسیر ابو الہسنہ الہسنہ آدھ لکھن والا ساٹھا ہی کہہ رہا تھا نہیں او دی کتابیں چی سنگور دے نال جان جناب پہ ابو طالب نے دروازہ کھڑکا ہے اندھروں مشرم نے پوچھے آکے رہے ہیں اے نے کیا میں عربی ہیں میں پچانتا جائیں میں عربی ہیں انہیں کیا عربتے بہت بڑھا ملکے خان تاندہ سب او طالب نے کیا میں حاش بھی ہیں انہیں کیا بنوہ سن بھی بڑھائے اے دے تولاوا اپنی نشانی دات سے ابو طالب کین لگے میں مطلب ہی ہیں درات کھڑے کر کے سمجھوں دیوے پہلے نمبر تھے کیا میں عربی ہیں دو جے نمبر تھے کیا میں حاش بھی ہیں تری جے نمبر تھے کیا میں مطلب ہی ہیں جاں مطلب ہی دا نہ لیو او فوری تو ہرتے اندھروں بول کے کہن لگا اپنا نا دا سنے کیا میرا نا ہے ابو طالب ابو طالب دی سنن دی دے رے جلدی جلدی مشرم بنوہی باپنی آدھ دے خلاف اٹھے بڑھا بندہ آ کے دروازے کھولے کہن لگا دروازے دی کنڈی کھول کے ابو طالب دے دوں میں ہاتھ پکڑ کے کہن لگا او سردار ابو طالب دنوں کا سمی تیرے باپ دی جلدی داس تیرے کیسے ویردانہ عبداللہ بھی ہے تیرے کیسے ویردانہ عبداللہ بھی ہے جنابی ابو طالب دیاں اکھائیں چوہاں سوا گئے فرمایا میرا چنویر عبداللہ دنیا جنعیم انہیں کیا عوضہ ایک بچہ ہونا چاہیدہ جدانہ محمد محمد مصطفی اسم گرامی محمد مصطفی اسم گرامی حدینت عرش کی یہ نام نامی جاؤں نے پوچھا ترے کیسے ویردانہ عبداللہ بھی ہے حضرت ابو طالب نے اکھائیں چونیر لڑا کے فرمایا نام ہاں عوضہ کوئی بیٹا انہیں کیا عوضہ بیٹا ہے جدانہ محمد اے کہن لگا سچی دا سودی عمر گنی ہے ابو طالب نے کیا میرا پتی جائے انہتیاں سالانہ دا ہو گئے آئے مشرف زمین تے بے کے ابو طالب دے پیر چمینے کہن لگا سردار مبارک ہو بھی او بچہ اوی آمنی او نبیاں دا سرداری ایک سال انتدار کر تیری بیوی دی گودے چھے ایک بچہ اے گودہ نالی رکھی او نبیاں دا سردار او بلیاں دا سردار نارے تکدیر نارے رسالہ پنج نارے پہنٹنی سوالکھنا را ہے جری او نبیاں دا سردار تیری گودے چھے کھے بچہ اے گا جدانہ مبارک ہو بلیاں دا سردار اے گا ابو تالہ مسکرا کے کہن لگے کوئی نشانی او چیدے بول یار انہوں انہیں کلمانی پڑے جا نشانیاں وے گھے وے کے تھاگ گیا اگھے کوئی نشانی اے مشربین وعیب کہن لگا کوئی نشانی ابو تالہ فرمان لگے اے تیرے ہجرے دے بارک آنا اور دا سکایا رکھے اے انا اور ہرا ہو بے اے نو انا اور لگن میں اپنے او تھانل توڑ کے کھاما پھر یقین کائے گا میں علیدہ باف تھگ گیا وہ مدہ نہیں آ رہا تھگ گیا پھر میں یقین آئے گا میں علیدہ باپا جو رکھا پیچھ جالن دے میں میں علیدہ بابا ہوا اے گل سنن دی دے رے مشرب و سکیوے مٹ دے کو لائیا اے میں چولی آڈ کے کہن لگا اے کہن ہو دے خالک تے مالک تے نو نبی دے علیدہ واسطہ ہی پتہ نہیں دین کی ہے مولوین جلدین دے سے آپ نہیں سمجھ نہیں آیا فرمایاتے نو نبی دے علیدہ واسطہ ہی اے سم مردنو ہریاں گردے اجے دعا مکمل نہیں ہوئی انا اور ہرا ہو کے انا اور لگ گر جنابی ابو طالب نے انار کھا دا سرکار واپس مکے آئے حضرت علی مرتضیٰ اپنی امی دے گھو دے چاہے پیش شکمیں چاہے شکمیں مادر فاطمہ بنتے اسد چونکہ میں کلی قابج پانی میں جلدی جلدی کر رہے ہاں اے چھے مینے دا مل ہو گیا کنہ بولو دوسری یاد چھے مینے دا ہونے جدوں نبی کریم نے ساڑھے انتیس سال دے جدوں نبی کریم باروں ہوں دے نینا تے چاچی اٹھ کے ادبلی کھڑی ہو جن دیئے جدوں ابو طالب نے ایک ور ہی دیکھیا ہیں اے ماں ہیں اے پتریں اے عدوینوں کرنا چاہیے اے جدوں بھی باروں ہوں دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میری بیوی اٹھ کے کھڑی ہو جن دی ایک دن کہنے کہ فاطمہ جی سردار پھر میں ایک تو کی کر دی جدوں بھی بین نہیں ہے ایک کریم باروں ہوں دے تے تو اٹھ کے کھڑی ہو جن دی علی دی ماں اٹھی انہیں پگد رکھی آتے کہنے کہ میں تری پگد شملے دی میں اپنے آپ تے نہیں اٹھ دی میں اپنے آپ نہیں اٹھ دی پھر فرمایا جڑا میرے پیٹ جو بچہ ہے نا جدوں میری نظر محمد دے پہن دی اے میں نوٹھان دیں دے تین وجہ علی سمجھ نہیں آیا حضرت ابو طالب کہنے لگے how is it possible اے کی میں ممکن ہو سکتے دی اے پیٹ اللہ بچہ مجبور کریں اجے اے دو میں جیت تقرار پہ کر دینے اوہ تو امیر حمزہ ہو گئے امیر ہے حمزہ انہیں کہا بھی پراتے پر جائی آج کھڑ دے ہو پہ خیر دے آئے انہیں کہا بھی آج چھے چھے دیا نوہ کامی یہ کہنے جی جدوں محمد نوں میں بھی نہیں ہا دو میں چاچے نہیں سکے تے اے آہ میرا بچہ میں نوٹھان دے پیٹ اللہ ایک موڈے تے سیدو شہدہ امیر حمزہ نے ہاتھ رکھے دو جے موڈے تے ابو طالب نوں فرمایا تو پار پاؤ بار گلی ایچ کری مصطفہ پیا کھیڑ دا میں در آواز مار نہ لے پھر جائی ہو نوٹھ ایک اہام لے علی دی ماں ایک موڈے تے امیر حمزہ دا ہاتھ دو جے موڈے تے ادرت ابو طالب دا تھے جاؤں پاک نبی اندر آیا نظر پین دی دے رے پیٹ وے جلی علی بن گیا ایک وری سجا موڈا ہلایا حمزہ گئے خبا موڈا ہلایا ابو طالب گئے فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گیا جڑا ماد شکہ میں چلیے خیبردہ دروازہ ہے دلی کی ہار گوچے ہار نگر نگر ہار گلی گلی ہار گوچے ہار نگر نگر ہار جڑے مان نالے پڑھو ہار گوچے ہار نگر نگر ہار گلی گلی ہار جنے چونک لے نارا نارا علی علی سوال ہے کہیں درہ آؤں میں اوگل لگا شروع کرنج دے دے میں گلی پانی ناؤ می نے مکمل ہو گئے ماہو دے شکمے چھت جنابی ابو طالب آئے آپ نے فرمایا فاطمہ ادھرہ تواف کر کے آئیے کا وید ایک وری سوال لگاو اونگلی بھڑھ لے دھو میں خامت بیوی میرے علی دے مہ پہ علی دے زمانے دے امام دے ماں دے پہاو زمانے دے جنا دے بوئے دے جنا دے بوئے دے عثمان مرواندی کہیں دے سگے کوئے شیرے یزدان کہیں دے میں ایمیں ہی سا ہوں عثمان علی دے بوئے دے کتا بنیا دے کلندر بنیا کہیں سمجھ آئی جائیں دو میں جی آگے کابیچ لبائک اللہمہ لبائک لاؤ شریق علا کلبائک تو آپ پہ کر دیں توجہ میرے علکر تین چکر لائے کنے دو آچیں آنے جدو تریجہ چکر آیا نا فاتمہ بنتے اسد نو پچھائیں در آو پیٹ ویچ بچے دی ولادت دی درد شروع ہو گئی فرمایا بھی ابو طالب ایک علب نہیں ہے انہیں کہیں ہن میں کی کنا فرمایا تو پر آو درویندہ جی علی دی ماں چلی ہے ڈریکٹ کابیہ والی تھلی آلے دو میں پیر کابی دی کاندھنا لائے اُتھے آلے دو میں ہاتھ کابی دی کاندھنا لائے تے قسم زاد دی فکرہ بولیا الاخی اے دا واستہی جڑا میرے پیٹے چھے میری مشکل آلکار ہے جڑا پیٹے چھے رہے کے مالی مشکل کچھ آئے بہت دوسری اجھے گل کرندی دے رے اندرو آبادی تُو بے خوف آر جا ذرا خوف کر نہیں تُو حیدر دیما اے تُو ایسا دیما نہیں تیرے لال خاطر ایک آبا گر بنایا جے اندر نایا میں تے حرمت نہیں رہن دی آہ میں دلائل لگا دیں کہ کعبے دی دیوار پھٹی کیوں کعبے دی دیوار پھٹی اور علی اندر گئے کیوں میری پوری تقریر قربان ہے نہ دلائل تے پہلا قرآن چا دے لئیے پہلا قرآن پڑھ لئیے پھر میں تن دلائل دیا تن وہ ابو تعلق والے دلائل ہی پہ لے جانگے لیکن حضور سن کے پہلی دلیل لَوْ أَنسَلْنَوْ حَاسَ الْقُرْآنَ اللہ آن دے اگر اسی قرآن کسے پہاڑ تے نازل کر دے تے پتھر ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندی ایدہ مطلب پتھر ٹوٹے عودوں ہوں دے جدوں قرآن آوے پتہ نہیں کان اپڑے گا پتہ نہیں کان اپڑے گا تے کان قدر کرے گا سید جملے دی پتھر ہیدری کعبے دی دیوار مٹی دی نہیں سی پتھر آن دی سی اجے بھی ویخ پتھر آن دی میں ویخ ہے تم بھی ویخ پتھر آن دی اللہ دا قرآن کہیں دے پتھر ٹوٹے عودوں دے جدوں ایک دو جی آئے سن موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں جلوہ ویخ نہ اللہ نے کہا تم ان لن ترانی ویخ نہیں سکتا اگر ویخ نہیں تے پاڑا الویخ سمجھو جی نتیجہ میں ان پڑھن دے جدوں ویخیا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَالَهُ تَقْمْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اللہ دے نور دی تجلی آئی موسیٰ بھی ہوش تے پتھر ٹوٹے ٹوٹے پتہ لگا پتھر عودوں ٹوٹے ہوں دے جدوں اللہ دے نور دی تجلی آوے سیدو بیٹھے ہو اپڑے نہیں میری گالتے سیدو سونے قرآن پورے چسولی دو نے تری جاتو بکھا چھےزار چھے سو چھا ٹھہتا نے پتھر ٹوٹے عودوں دے جدوں قرآن آوے پتھر ٹوٹے عودوں دے جدوں رب دے نور دی تجلی آوے فاطمہ بنتِ عصد علی نوشیقہ میں چلے کے آئیے کعبے کولے کند نے بیکھیا ایک بٹے نے دوجہ نو آکھیا اوے قرآن نا تک بھی آرہی ہے اینا پتہ نور بھی آرہی اے تک بھی نارے رسالات نارے حیدری سمیہ نہیں آئی آئی نہیں آئی ہون میں تو آنو سمجھا لیا قرآن چھو ہون میں این آنو سمجھا ہوا این آنو سمجھا ہوا ایک لفظ لگاں بولن جیڑا مولوی آلی مشکل ہونے تے تو آڈیلی تے خر مشکل ہوئے گئی ہوئے گا ار بی اچھے مزیقل باہر مشکل افدے اے تا اردو چھ ترجمہ ہوئے تنا مشکل ہے تانگ نائے میں پنجابی تنا ترجمہ کرنا سوڑی گلی کمالے دے رہے لیا اینی تانگ گلی ہوئے کہ او دے وچوں تیان کری ذرا میں دلائل دے رہا کہ کابی دی دیوار پاٹی کے ہوئے او دے وچوں دو بندے گزرنا سکن ایک وقت ایک کی گزرے دو جے دے گزرن دی جگہ نہ ہوئے ذرا تیان کری میرے ایک پاسے ہو پتر آ رہے ہیں دو جے پاسے ہو پیو جا رہے ہیں ہن فکہ کہیں دیئے این آدھا اینج آمنہ سامنا ہو گیا سکے پتر تے پیو ہونے پتر بیج ہے تو انہوں سمجھ نہیں کہ گا لے نہیں آئی تانگ گلی دو گدر نہیں سکتے گدرنا ایک نیا ایتنوں پیو پی ہوند ہے ایتنوں پتر آ رہے ہیں شریعت آن دی یہ پتر بیج ہے تے پیو ہونے پتر لنگ جائے تو ستیں اللہ تینوں جگہے کابی دی کاندسی تراب مٹی دی جدو اینے ویکھیا فاتمہ دے شکم جابو تراب جدو تراب ویکھیا کہ ابو ترابے انہیں را دے تا لنگ جا میں ایک فکرہ بول دا جدہ را پہاڑ جدہ فکرہی پچا لیں جدہ را جدہ را رابدے کوٹھے دیاں کندہ نہیں روک دیاں تُو یالی مددکار تیرا کوٹھا زیادہ ہو جائے گلزین چاہ رہی ہے کابی سنبوت تے بوت جتھر پھوڑا پتنے چے نکل جائنا تے انہوں نشتر نہ چیر دے نے علی نے ولایت دی اکھ پار کے کابی دی دیوار چیر دی تی انہوں بتان اٹھان لے اور دلیل جڑی آخری ہے اگر سید نہ چننا تے میرے پڑھن دا فیدہ ہی نہیں کہنا دیاں عورتاں مرد افضل لے الرجالو قوامونا لننسا مرد افضل لندہ ہے عورت او دے تو بتایا تو اندھی یہ پوری خدایے چے ایک جوڑا ہے جڑا برابرے ہیں چیر پوری خدایے چے ایک حسین دا باب ہے ایک حسین دی ماں ہے انہیں چے کوئی افضل نہیں کوئی مفضول نہیں دوویں آنجنے ایک رسول دا خون ایک جگر اے دوویں آنجنے ہون میں اے ڈی وڈی گالے کہ میں آپ اٹھنے تے میں تینوں ویکھنے پی تو اٹھنے کہ بھئی نے ایک گال ویچ علی ہار جانا سی فاطمہ نالو اگر فاطمہ کہیں تھی میں ہو وہاں جڑی نبیدے کار آئی راب نے کیا ہی تھے آپ آگ کڑ گے کہیں میں ہو وہاں جڑا چلی دے کارے جڑا نعرہ تکبیر نعرہ ہی سال نعرہ ہی نری پھر بھی نعرہ ہی نری اگر حسین دی ماں کہ میں ہو وہاں میں ہو وہاں جڑی نبیدے کار آئی تے تو کہیں میں ہو وہاں جڑا جلیدے کار آیا اگر ہو کہ میں وہاں جڑی مصطفیٰ دے کار آئی تو کہیں میں ہو وہاں جڑا خدا دے کار آیا ہون سمجھ آئی ہے جدے کار کوئی جمع ہے او دے نکا دی ذمہ داری او دی ہون دی ہے ہارتی ہی دا رسطہ او دا پیو کر دے جدو نبی کو لوگ کی رسطہ منگنا ہوں دے سن تے نبی کہیں دے سی نہ او نے کرنا ہے او نے کرنا ہے جدے کار آیا ہے ہون علی سمجھ آئے ہی ہون سمجھ آئے ہی جان فاطمہ بندیہ ساتھ اندر جلی آگئی ہے جناب مولا ایک کائناوت کعب دے این وست وچ پیدا ہوئے کتھے سنٹر وچ درہ کوئی سمان لکھ ہے نہیں یار نہیں تُسانس دیتی داد تے میں چانا تُسھی دو مند اگر پیسے گنے بند کرو تے داد تو اڈے واس اڈا فکرہ مہون بولنے اگر سنو دے تو اڈے میر بھانی نا سنو دے چلو میں انہوں دے سنانے ہی سنانے تبجھو میں ایک بولانگا تُسھی جمع کرنے میں علمی نکتہ لگا بیان کرنے میں کون تک میں سادہ پڑھتا رہا میں انہوں کو پڑھ لیا ہم دیو علمی نکتہ کعبہ کعف این بے ہے میرے خلق انپڑ بھی سمجھ دیا کعبہ کعف بڑا این بے اگر کوئی مولوی لڑنا پہو با ہا لیکن اسی جو کہ جنانے ہیان گول پڑھے ہیں کعف این بے ہے کعف دے عدد ہون دے نے وی کنے عدد ہون دے نے او جی بولو این دے ہون دے نے ستر گن یا اللہ انہوں نے دے دے کعف دے وی این دے ستر کنے ہو گئے نب بے دے ہون دے نے دو بولو رابدان آجی بانوی ہی دے ہون دے نے پانج ایک کنے ہو گئے ستہ نوے کعف دے ہون دے نے ستہ نوے کعف دے عدد نے ای میں دو ایک وغیت ہے ہی ahora ذرا فکرہ سمجھی کعف دے ہون دے نب نب صد ستہ نوے علی دے عدد این دے ستر لام دے دس ستر دے دس این دے ستر لام دے تری سو گیا تی یہ دے دس ایک سو دس علی دے عدد نے ایک سو علی دے عدد نے ایک میری محنت پر بات پا کر دے ہو علی دے عدد نے ایک سو دس کعبے دے عدد نے ستانویں تیرہ رجبنو علی کعبے ویچ آیا ہے ستانویں ویچ تیرہ پا نتیجہ ایک سو دس کعبے ویچ تیرہ رجبنو پا ستانویں جمع تیرہ اس ایکوال ٹو ون ٹین کعبہ جمع تیرہ نتیجہ علی سٹیج علی انہیں واہ کہی تھے واہ کہنا لے انہوں میں ایک انزی نہ ہو رکچہ لے جاؤں علی دے عون تو پہلے کعبہ بوتخانہ سی کعبہ کسی بوتخانہ سی اے دے چھے بہت سان ہے ایک قبل آباد چھے بنی ہے